موسیقی 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 اور تو کچھ نہیں کہا انہوں نے نہیں میڈم بس انہوں نے یہی کہا تھا اچھا ٹھیک ہے میں کل دفتر آجوں گے وہ چیہ کچھ کہنا چاہ رہے ہو جی سر لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا کہ کہ آپ لوگ معنید نہ کریں کہ یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ سوچ رہتا ہے کبھی اس گھر میں ہسی قیقہوں میں بدل جائے کرتی تھی اب سب لوگ خاموش خاموش سے رہتے ہیں کھوئے کھوئے سے اور سر احیرت کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ میری ماں نے بھی کبھی کچھ نہیں کہا بسیر بھائی جی آپ سے ایک بات کرنی ہے کہیے وہ میری فرینڈ ہے نا کچھ سیاں اس کا میرکا سے فون آیا تھا کیا کہہ رہی تھی ایک ایسی بات جس پہ شاید آپ رزمن نہ ہو مسلن وہ کہہ رہی تھی کہ بلکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اس کا بیٹا اومیر یہاں ہمارے گھر آکے رہے ہیں موسیقی اسواللیکھوں تم پھر آگے وہاں دل نہیں لگا نا وہ صفائی سترائی اور لینز میں چلتی بھی گاڑیوں کو دیکھے کچھ متلی سے ہونے لگی تھی اس لئے واپس آگیا تم نے کبھی زندگی میں کوئی سیدھا کام کیا ہے سیدھا کام جب بھی کرتا ہوں غلط ہو جاتا ہے وہ جس طرح مینگریٹ میٹل کار بھی طرف اٹریک کرتا ہے نا اسی طرح غلطیاں اور الزامات میری طرف لپکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل تم غلط سیچوئیشن میں پھنس جاتے ہیں یہ ایک ہی بات ہے پتا ہے روما کے ساتھ کیا ہوا ہاں اور ہمیشہ کی طرح الزام کس پر آیا ہاں لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی شکر ہے کسی کو تو مجھ پر یقین آیا خدا حافظ جی سر جی سر جیسے ہی شپمنٹ لیور کی گئی شازیب کو مار دیا گیا نہیں سر کوئی فائرنگ نیوی روڈ ایکسیڈن تھا ٹرک نے کچھ ال دیا جی سر کیا جیسے ہی جیسے ہی باتتا ہے چی پہنا چی پہنا کیا جیسے ہی سر کیا؟ چی پہنا چی پہنا چی پہنا ہاں زورا کیا؟ شاسی اوہ اچھا سرو زورہ پلیز اپنے آپ کو سنبھالو ہم فرسٹ آویلیبی فلائٹ سے آ رہے ہیں موسیقی شہر کے مشورد تاجر شادی ریوک کو ہماری غاد موسیقی موسیقی Products آزرا بول رہی ہوں ہاں آزرا کیسی ہو بول مسیر بھائی ایک بری خبر ہے بتاو کیا ہے وہ زورا کی ہسپنٹ کا انتقال ہو گیا ہے کب بینککوک میں کسی حادثے میں اوہ مائے گاڈ تمہیں زورا نے فون کیا نہیں لیکن آج ہی زکی صاحب کینیڈا سے پہنچے ہیں انہوں نے فون کر کے بتایا ہے اوکی خدا حافظ خرید ہوئے سر خرید ہوئے سر تو سر میں ہی کیا رہا تھا کہ مورسر میں سب کل دیکھیں اوکی سر بائی تیکی اب اتنا بھی بھروسہ کرنے کے لئے نہیں کرتا اگر میں نے سب برباد کر دیا تو ایٹھو کر بھی دو برباد کوئی فرق نہیں پڑتا تم نے بھروسہ ہی بات کیکیا تو بھروسہ اسے کہتے ہیں میں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں تمہارے پی چھے کہا ہوں لیکن تم سے پہلے تمہارے خوش کو پہنچ جاتی ہے شاہ صاحب کچھ نہیں چلو باتوں کو اتماع مچھو کوئی خبر نہیں کہ انہیں پورا کرنے کا محکہ ملے نہ ملے کیونکہ کیا کیونکہ کیا کیونکہ کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں عبورد تو بہت لیٹ ہوگی زورہ نے پورا کرنے مے محکسد تم نے کچھ بھول گئے کچھ 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 بھول گئے کچھ کوئی بحث pouvoir بھول گئے کچھ موسیقی 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 کیا بات ہے بھول انگل ہمیں بات کرنی چاہیے کیا یہ مناسب لگتا کہ میں تم سے بات کرو میں ہم سے ملنا چاہتا ہوں کیوں موسیقی شبانا موسیقی 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 ٹی ویوانکل موسیقی موسیقی میرے پاس آپ کو کہنے کے لئے کوئی الفاظ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں حارون اور واصف کے بعد آپ لوگوں نے جو کچھ میری لئے کیا میں اس کا بدلہ کبھی بھی نہیں دے سکتا اس لئے آپ سے معافی ماننا چاہتا ہوں آپ کو جب معاف کر دیجئے میں تمہیں معاف کرتا ہوں تم مجھے معاف کرتا ہوں لیکن زہب اس سے فائدہ کیا ہوگا ہاں اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہے لیکن انکل میں نے اس بات کا احساس کر لیا ہے کہ میری سندگی میری سندگی میری سندگی میں ایک نئی ڈکر چاہیے ایک اور پاتھ سہرا تم ابھی اسے بھولے نہیں میرا اے نا جب انسان کسی کو نہیں بھولتا تو گھڑی گھڑی پھل اس کے ذہن میں وہی چیز گردش کرتی ہیں لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی بار تم نے اسے اکیلا کیا دوسری بار میں نے اسے تنہا کر دیا اور تیسری بار تقدیر نے اسے کہیں کبھی نہیں چھوڑا اور صاحب زادے نہ تم نہ میں ہم دونوں تقدیر سے نہیں لڑ سکتے میں بہت شرمندہ ہوں اور میں بہت بچتا ہوں پتھر کو کبھی دیکھا ہے صحیح جو پتھر ہوتا ہے اور وہی پتھر جب کسی آگ میں جلتا ہے تو جل جل کے جل جل کے وہ ایک سمٹ جیسی صورت اختیار کر جاتا ہے ہے نا مضبوط لیکن فرق کیا اس میں فرق یہ ہے کہ وہ پتھر اور وہ سمٹ دونوں اپنی ہی اپنی آگ میں الگ الگ جلتے ہیں جیسے آج تم اور میں یہاں بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں اب اب دیکھنا یہ ہے کہ برداشت کس میں ہے زیادہ پتھر میں یا سمٹ میں چھوٹی سی بات ہے کہ اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے کہ نہ سمجھ میں آئے غلطی کہاں سے ہوئی کیسے ہوئی یہ irrelevant ہے کہ ہم بیٹھ کے گھتو کریں دیکھتے ہیں کہ تقدیر کہاں تک ہمیں لے کر چلتی ہے شازیب کی موت کے بعد کیا آپ کو اور مجھے سے فون کر کے افسوس نہیں کرنا چاہئے یہ بھی ایک ہے مسئلہ لیکن اس سے ہوگا کیا اگر تم اسے فون کرو گے تو بہت گہری چوٹ اسے سینی پڑے گی جو میرا خالب اس میں برداشت بھی نہیں ہے اس بات کی اور اگر میں اسے فون کروں گا تو میں جانے وہ کیا سوچے بھی ہیں لہذا بہتر یہی ہے اور زندگی کا تقاضی یہی ہے بیسے بھی ہم لوگ ایک مسافر ہیں ایک مسافر خانے میں اپنی زندگی بستر کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ کر رہی ہیں اپنی جگہ کر رہی ہیں لیکن آج تک زورہ نے اور نہ ہی زورہ کو اس ماشرے نے ہم نے تم نے موقع دیا کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ خود کیا ہے کہاں سے آئی ہے کہاں سے آئی ہے کیا کر رہی ہے میں اس دیکھون کر رہا کہاں سے آئی ہے کہ وہ صورت کر رہے ہمیں کو شرورہ ہو چاہدہ نہیں نہیں تھوڑا سا کھالو دل نہیں جا رہا کہاں فون کرو اس نے نمبر تک نہیں چھوڑا لوگ کوشش کر رہے ہیں شاید امبیسی سے کچھ معلوم ہو جائے ایسے جینے کا کیا فائدہ ایسی باتیں نہیں کرتے جب تک زندگی لکھی ہے جب تک تو جینا ہی پڑتا ہے شبانہ تو مجھے بینکک لے چلو کیا کروگی وہاں جا کر شاید کوئی ثبوت مل جائے دل کو تسلی آجائے کہ وہ واقعی سہرا پلیس مجھ سوچو ایسی باتیں کیسے نہ سوچو بس سو رہا اب تم کہیں نہیں جاؤگی یہیں رہوگی میرے ساتھ مجھے پھر جب میں اس کی گھر گیا تو مجھے انداز ہوا کہ کہ غلطی پر میں تھا ایک منٹ ایک منٹ ممی کی گول ہلو جی ممی جی جی کیا چاہی جی وہ گارد کب کی بات ہے اچھ ٹھیک خریت تو ہے اومیر وہ شاہزیب کیا ہوا اس ہے مجھے گے ہمارے میرے او میرے او میرے بلو مجھے 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 جو اوپنی انتہاں جی ہی ہے امیر زہرہ جی نے اپنا بدلہ لینے کی خاطر زہیب سے کہا کہ وہ مجھے ڈیووز کرتے تو 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 وہ اس سے شادی کرتے پھر پھر جب زہرہ جی کے پاس گیا تو زہرہ جی نے اس سے کہا کہ یہ تو صرف میں نے بدلہ لینے کی خاطر کیا تھا کتنی عجیب سی بات ہے امیر اگر نہیں جائے کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید زہرہ جی کو مہاری ڈالتی لیکن میں سمجھ سکتی ہوں کہ زہرہ جی پر کیا گزری ہوں گی زہرہ جی پر کیا گزری ہوں گی زہرہ جی پر کیا گزری ہوں گی زہرہ جی پھائی اس کابل کیا مطلع زہرہ جی پھائی تو وہ آدمی تھا جو اپنی ڈیسیشن کو لے ہی نہیں سکتا تھا اور وہ تو اپنی غلطیوں کی سزا دوسروں کو دیتا تھا اس نے جو کچھ بھی زہرہ جی کے ساتھ کیا ہے نا وہ واقعی معافی کے قابل نہیں ہے امیر تو اس کا مطلب ہے کہ تم زہرہ جی سے ناراض نہیں ہو نہیں لیکن میں بھی ان سے مل نہیں سکتی میں امیرہ تم جاؤ اور جا کر مل لو جب تم میرے ساتھ چلو گی تبھی چاہوں گی اوکے پیٹھے امین آئی تھی افسوس ہے اور افسوس بیان کرنے کے لیے امنوں کے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بعض وقت الفاظ بھی بے مائنے ہو جاتے ہیں صحیح کہہ رہے آپ مانم مجھے آفس کے بارے میں اسٹرکشن چاہیے تھی اگر آپ آئی منس اگر آپ میں کچھ حوصلہ ہوتھ بتائیں کیا آفس کے لیے کیا کرنا ہے نہ ابھی کچھ سامجھ آری مجھے نہ مجھ میں حمد ہے آپ ہی کام کیجئے کچھ تین خود ہی ہینڈل کر لیں پھر اس کے بعد میں فیصلہ لوں گی بڑا میں نے آپ کی ساری میٹنگز کینسل کر دی ہیں اور کچھ کو میں نے نیکسٹ منت کے لیے ٹائم دے دیا ہے جب دیکھئے گا ہیلو جی والے کم سلام ہاں جی ہاں جی جی ہاں یہ انہی کا گھر ہے ہاں جی میں جی ان کا مینجر بات کروں ایک سیکنڈ جی ہول کی جگہ ہاں جی آپ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آنا چاہ رہی ہیں کون ہے نام کیے ایک سیکنڈ جی آپ کا نام شما بتا رہی ہیں اور پتہ بتا دو ہاں دے دیجے آپ لکھے جی ایڈریس شبانہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ زہرہ کا آپ یہاں کے لیے رہنا مناسب نہیں ہے اسے ہمارے ساتھ چلنا چاہیے سوچ تو میں بھی یہی رہی ہوں مگر وہ مانے گی نہیں تم کوشش کرو اسے بات کر کے تو دیکھو سمجھاؤ اسے کوشش تو میں کروں گی مگر وہ نہ مانی تو پھر وہ یہاں کیلے کیسے رہ سکتی ہے اسی لئے تو کہہ رہا ہوں کہ تم کوشش کرو شبانہ تم شازیب کی دوست شما کو جانتی ہو نہیں یہ نام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا اچھا اس نے مجھے فون کیا ہے اس کی باتوں سے تو یہ لگتا کہ اسے وہ شازیب کو بہت اچھی ترین سے جانتی ہے کیا کہہ رہی تھی کچھ نہیں کچھ کہنا تو چاہ رہی تھی لیکن کہنی پا رہی تھی اچھا چھیک ہے آپ کبھی ملنا تو پوچھ لینا اسے دورا تم ہی بتاو کہ تم نے کیسے ہو چاہے کس چیز کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں مجھے تو لگتا ہے جسے زندگی میرے بارے میں سوچ رہی ہے ہر روز کوئی نیا ہاتھ سے لے کے آتی ہے میں کیسے ہو چاہوں گے خیر آپ شاید ایسا نہیں ہو اسے کہ تم اب اکیلی نہیں رہو گی تم ہمائی ساتھ رہو گی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ آپس نہیں جا رہے تم ہمائی ساتھ کانیڈا چلو گی نہیں میں یہ شہر چھوڑ کے نہیں جاؤ گی شازیب کی گھر اور کاروبار کی وجہ سے نہیں یادوں کی وجہ سے کون سی اچھی یادیں جنہیں تم بھولنا نہیں چاہتی زورا اچھی تا سوچ لو تم اکیلی کیسے رہو گی اور اس سارے کاروبار کے جنجال کو کیسے سنبھال ہوگی میں نے شازیب سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو ادھار باپس لٹا دوں گے لیکن زورا وہ تو پتھ نہیں کیوں آنکل یکین نہیں آرہا پس زورا بہت رو چکی ہیں اور بہت غلط فیصلے کر چکی ہیں اب میں تمہیں کوئی غلط فیصلہ کرنے نہیں دوں گے میں کالی جا کے لائر سے تمہاری امیگریشن کی بات کر دیم تم یہ سارا کاروبار وائنڈ اپ کرو اور بس ہمارے ساتھ چالو وہاں جا کے کیا ملے گا مجھے نا جانے کیوں پیدر پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو بسیر بھائی کے لئے آزمائش بنتے جا رہے ہیں خود میرا وجود بسیر انکر کے لئے آزمائش بن گیا ہے ان کے اجازت دینے کے باوجود بھی میں نے اس گھر میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا ہے اومیر جب انکر نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے ہی دیئے تو تمہیں بھی چھائیے نہ کہ تم یہاں رہے کر ان کی دل میں جگہ بناو شاید میرے اندر کسی کے دل میں جگہ بنانے کی صلاحیت ہی نہیں اومیر میں جانتی ہوں تم یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتے کیوں نہیں رہنا چاہتا تاکہ تم باہر رہ کر ادھے ادھر گھومو اور تم ہمارے ہی گھر میں رہو گے سمجھے زورا کیسی طبیت ہے ٹھیک ہو وہ وہ پسیر صاحب تم سے ملنے آئے ہیں پسیر صاحب میں نے ان سے کہا کہ آپ کا ملنا مناسب نہیں ہے وہ کہنے لگے کہ میرا پیدام زورا تک پہنچا دو اگر وہ مجھ سے ملنا مناسب سمجھے گی تو مل لے گی نہیں تو میں چلا جاؤں گا پیٹھیا چھکریہ دولا سمارے چھلے پہ جو سوالات ہیں ان کا جواب میرے پاس نہیں ہے بہت سوچا بہت سوچا پھر چلا آئے کہ تم اتناہ ہو گئی ہو گئی اچھا کیا کیا بھاگے آپ سے بہتر کون جانتے ہیں یہ اتنی عجیب بات ہے کیا یہی کہ تمام نیک نیتی خلوس پیار سب کچھ کے باوجود میں ایک بھی رشتہ نہیں نبا پایر بسیر صاحب تمہارا کوئی کسور نہیں ہے کوئی کسور نہیں زور ہے تمہارا یہ رشتے یہ کمزور تھے بھروسے کا رشتہ نہ سمجھی کا رشتہ اور اوپر سے سونے پہ سوا گا تقدیر کا تماشا تمام رشتے توڑ دیئے تمہارے بہت اکیلی ہو گئیوں اب نہ جانے ایسے موقع پہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ دوسرے کو تسلیح ہو جائے اسے یہ یقین آ جائے کہ مجھے نہیں ہے کہ اب کسی چیز پہ بھروسہ نہیں رہا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا دکھ تکلیف پریشانیاں یہ نہ آج تک کوئی کسی کی سمجھ سکا ہے اور نہ شیئر کر سکا ہے آپ کانے کافی تھا آپ کانے کافی تھا اچھا میں تک یہ سمجھ رہا تھا کہ میں آؤں گا آپ کندہ آپ کمیں کم کیا لینے آئیں چاہیے وہ در بردہ کلا ہے ہر چلے جائیں یہاں سے آپ ایسا کنی سوچتے ہیں آپ ایسا کنی سوچتے ہیں آپ ایسے کسی زیادہ سوارا دیا مجے وہ چینہ کسی نیاز وہ کسی نیاز وہ کسی نیاز مجھے اب یقین ہو گیا کہ میری قسمت میں تنہا ہی لکھی ہوئی ہے میں چاہے کتا لڑوں چھگڑوں اس کو بھگانے کی کوشش کروں وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے مجھے اب مجھے اب اس کے ساتھ سمجھو تھا کتلا چاہے مجھے اب اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی تو باپ چل پسے اس کے بعد رشتہ بنا جی ایک بھروسے کا وہ بھی تڑک دوسرا نا سمجھی کا وہ بھی اور سونے میں سو آگا جب کوئی باقی نہیں لیا تو تقدیر نے اپنا کام تلایا اور اس نے اور بھروسے جیزا بھروسے became بھروسے شکریہ بھروسے ایسٹ بھروسے بھروسے ہیں سبڑ سکام لو یہ دنیا ہے اس میں تو ہم لوگ آتے ہی تماشا بننے کیلئے کبھی کوئی بناتا ہے کبھی کوئی بناتا ہے یقین جانو تو میں دل میں بسایا تو کم بخت دل نے ساتھ نہیں دیا لیکن جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے ہے ابھی ابھی ہے وہ میرا دل کا بھائی دیتا کہ وہ تمہیں بہت خوشیاں دے گا اتنی خوشیاں دے گا کہ تم سمیٹ پہ نہیں پاؤ گی یقین جانو تمہیں بہت خوشیاں ملے گی بس اور کیا کروں میں اس رسم و رباجوں کا اس غلیز معاشرے کا کیا کر سکتا لیکن پھر بھی تم اگر کبھی ہی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرو دیکھو تمہجے ضرور آواز ہے نا موسیقی 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 I always love you. تو یہ سی ہے. کیا کرے ہم? آسلا کرے. تم تو بڑے ہمد مالی ہو. جاواز. سلتے ہیں. موسیقی پرسو ہماری روانگی میں نے سوچا آپ سے مل لو. پرسو؟ اتنی جلدی ہے. میرے خیال میں تو آپ کو ابھی کچھ دن زورا کے پاس رہنا چاہیے. جی ہاں لیکن میری کچھ مجبوریاں ہیں. ویسے ہمیں زورا کا پورا خیال ہے. کیا سوچا ہے زورا نے اپنے فیوچر کے بارے میں ہے؟ وہ بیچاری کیا سوچے گی؟ ویسے ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد ہمیں وہاں جوائن کر لے گی. اچھا گوٹ یہ تو بہت اچھا رہے گا. ہلو زورا میں بول رہا ہوں زوہیب کیوں فون کیا ہے؟ مجھے تمہارا دکھ بانٹنے کا حق تو نہیں. لیکن کیا میں تمہیں تسلیب بھی نہیں لے سکتا؟ نہیں تمہیں میرا پرسا بھی قبول لیں. اتا تو شرمندہ مت کرو. میں نے شازیب کو سب کچھ بتا دیا تھا. میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں نے تم پر الزام تراشی کی تھی. اسی روز کی بات ہے جنسے میں وہ بینک کاؤک جا رہا تھا. چلو تمہارے یہ سب کہنے سے ہو سکتا ہے شازیب کا دل میری طرف سے ساف ہو گیا ہو. لیکن میرا دل تمہارے لئے کبھی نرم نہیں ہو سکتا. زورا موسیقی 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 روما کیا کر رہی ہو بیٹا؟ کچھ نہیں امی بیٹا کسی بھی روک کو جتنا دل سے لگایا جائے وہ اتنا ہی زیادہ ستاتا ہے. میں نے کسی بھی روک کو جی سے نہیں لگایا امی. یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے. اچھا میں تم سے بات کرنے آئی. جی. میری اور کسیہ کی یہ خواہش ہے کہ امیر کہیں اور رہنے کی بجائے ہماری گھر میں رہے. لیکن وہ ہماری بات نہیں مان رہا. تو پھر؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے بات کروں. امی کوئی ضروری تو نہیں کہ امیر میری بات مان لے؟ وہ تمہارا ایک اچھا دوست ہے بیٹا. تمہاری بات نہیں ٹالے گا. امی لیکن امی لیکن امیر اور امیر میں چھے پروبلمز چل رہے ہیں جو تینشنس کریے ہو گئے ہیں اس کو بھی تو حل کرنا ہے. وہ تینشن بھی تمہیں دور کروں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اچھا یہ بتاؤ امیر کیسا لگتا ہے؟ اچھا لڑکا ہے. کیا تم اسے کبھی اپنے لئے کنسیڈر کر سکتی ہو؟ امی؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ بات تم ابھی نہیں سمجھو گی. لیکن اس پر سوچو. مجھو گی. مجھو گی. مجھو گی. مجھو گی. مجھو گی. بیٹھے. مجھو گی. آپ کا پرانا گھر تو میں نے دیکھا تھا. لیکن نیا ایٹریس ٹھونڈنے میں تھوڑا ہی پریشانی ہوئی. لیکن آپ تو ہمارے پرانے گھر کبھی نہیں آئی تھی. ہاں میں نے کہا تھا کئی دفعہ شازیب سے. لیکن کبھی موکہ ہی نہیں ملا. مگر آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا مجھے. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ میں ایسی کیا باتیں جو شازیب اتنا دیوانا ہے. وہ میرے بارے میں بات کرتا تھا. ہاں بہت باتیں. آپ آخری بار اسے کب ملی تھی ہیں؟ بنگکوک جانے سے پہلے. سورا ایک بات کہوں؟ جی. بعض رانے خواب حقیقت لگنے لگتے ہیں. جن سے انسان ہر بڑھا کر اٹھ بیٹھتا ہے. لیکن بعد میں شکر ادا کرتا ہے کہ یہ خواب تھا. ہاں اور بعض اوقات حقیقت اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ انسان خواہش کرتا ہے کہ یہ خواب یہ ہو. رانگ کھل جائے. آپ واقعی ایک بھیانا خواب دیکھ رہی ہیں. اچھا میں چلتے ہوں. سوری چاہے تک نہیں پوچھا. کوئی بات نہیں. میں دوبارہ ہوں گی آپ کے ہاتھ کی جائے پینے. سورا آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں. اچھا سوری جائیں پerte چاہے پینے. مجھے چاہے پینے. اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہو؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک بیٹھو زورا جی مجھے اومیر اتنی سیریز شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو اور یقین ہے کہ تمہیں بہت توک ہوا ہوگا جب شاہ زیب کی ڈیت کا پتہ چلا ہے آپ کی مجھے سب سے بڑی خوبی یہ لگتی ہے کہ آپ میری بات کہیں بغیر سمجھ جاتی ہیں کیونکہ میں تمہیں پہچان چکی ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے کچھ چوبا نہیں سکتا نہیں کیسے ہو روما جی ٹھیک ہوں اچھا ہو کہ تمہ آگئی زوہیب زورا جی پلیز میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتی ہے لیکن یقین کیجئے مجھے ذرا بھی دکھ نہیں ہے بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ انسان کو بلا وجہ اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ انسان وہ رشتی ختم کر دے جس اس کو تکلیف ہوتی ہو ہاں تم دونوں سے ایک بات پوچھو جی پوچھیں بہت دن ہو گئی کہ میں شاہزے پی گھر نہیں گئی جانا چاہتی ہوں تم دونوں میرے ساتھ چلو گے ضرور مگر آپ جانا کیوں جاتی ہیں وہاں تو کوئی نہیں رہتا بہت عرصہ ہوا دیکھا نہیں ہے اکیل ہی نہیں جانا چاہتی ہے چلے اس گھر میں بی بی شاہزے کی خوشبو آ رہی ہے زہورا جی ہم لوگوں کو مارکٹ جانا ہے ہم آپسی میں آپ کو پیک کر لیتے ہیں بے فکر ہو کے جانا شاید میں ہاں سے باپس ہی نہ چاہوں اچھا تو آپ کے خیال ہے کہ میں آپ کو یہاں گیا لہنے گتے ہیں تم دونوں ایسے کرو شاہدی کر کے اسی گھر میں میرے ساتھ رہنا پس ایڈیا بورا نہیں ہے کیا خیال ہے چلی چلے خیال ہے موسیقی 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 رونا نہیں کیا مطلب تمہیں دھراؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں دھراؤ میں نے شما کی شپمنٹ لے کے بینککوک جانا تھا تس کرو رو پے کی بیرس کی نیت بدل گئی انہوں نے سوچا کہ شپمنٹ لے تھی وہ میرا قتل کر دیں گے پھر لیکن شما ان سے زیادہ عقل مند نکلی اور اس نے میری موت کی خبر پہلا تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے اخبار میں غلط خبر کیسے چھپ سکتی ہے انہی کا ایک آدمی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ایکسیڈنٹ اتنا پورا تھا کہ اس کی شکل پہچانے نہیں جا سکتی تھی اور میرا پاسپورٹ اس کی چیپ سے ملا اس لیے سب یہ سمجھے کہ ڈیتھ میری ہوئی ہے اس کا مطلب ہے شامہ نے کسی کو مار دیا ہاں اگر وہ ایسا نہ کرتی تو تو آج میں تمہارے سامنے ہاں بہت چکنا ہوتا موسیقی موسیقی میں دوبارہ زندہ ہوں صرف تمہارے دی نئی سوچ نئی جسپ اور نئی امید کے ساتھ انہم سوری کس لیا ہے تمہیں بہت رول آیا موسیقی آپ میں نیرونگی موسیقی